نمشکر دوستو سواگت ہے آپ کا ہمارے ٹیرس کچن گارڈن میں آج کی ویڈیو میں دوستو گرو بیس کی ہم اصلی سچائی جانیں گے جتنا دوستو اس کا پرچار کیا جاتا ہے کہ آپ گارڈنگ کے لیے گرو بیس کا استعمال کریں جانیں گے کیا اس میں کوئی سچائی ہے جتنا ٹائم بتاتے ہیں اتنا ٹائم نکلتا ہے جتنا دوستو اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے جو باتیں کی جاتی ہیں آج ساری دوستو باتوں کا آج ہم جو ہے پورا تسلی سے وستار سے ڈسکس کریں گے کیا یہ کامجاب ہے جا نہیں آپ نے دوستو ویڈیو انت تک دیکھنی ہے پھر ڈسائیڈ کرنا ہے کیا ہمیں یہ استعمال کرنے چاہیے کی نہیں کرنے چاہیے تو دوستو سب سے پہلے ہم جانیں گے گرو بیس ہوتے کیا ہیں دوستو گرو بیس ایسے فیبرک کے بنے گملے ہوتے ہیں جیسے آپ کے پاس ٹریڈیشنل گملے ہوتے ہیں آپ ان میں جو فلاورز اگاتے ہیں سبجیں اگاتے ہیں اسی پرکار ان میں بھی ایسی چیزیں اگائی جاتی ہیں دوستو یہ ایچ ڈی پی ای کہ رہنے کا بھاو ہائی ڈینسٹی پولیتھلین مٹیریل سے بنے ہوتے ہیں جب ہم انہیں کھریتے ہیں تو جی ایسیم جو جی ایسیم کا ماب دند ہے دوستو وہ دیکھا جاتا ہے جی ایسیم کا مطلب ہوتا ہے گرامز پر سکویار میٹر جتنا جی ایسیم جادہ ہوگا دوستو یہ اتنے ہی ان کی جو مٹائی ہے وہ اتنی جادی ہوتی ہے تو دوستو گرو بیس کا استعمال سب سے پہلے جو ہے اگر انڈیا کی بات کریں تو دکشن بھارت میں کیا جاتا تھا وہاں پ پر ٹیرس گارڈنگ کافی پرچلت ہے اب دھیرے دھرے دوستو اس کا اپیوگ جو ہے اتر بھارت میں بھی ہونے لگ گیا ہے تو دوستو سب سے پہلا پوائنٹ ہم ڈسکس کریں گے کہ جتنی ان کی لائف بتائی جاتی ہے پانچ سے چھ سال کیا ان کی اتنی لائف ہوتی ہے تو اس کا دوستو ہم جواب جانیں گے دیکھیں جو یہاں پر ہماری گرو بیکس دوستو پڑے ہوئے ہیں ان میں کچھ ایسے گرو بیکس ہیں جنہیں آج چار سال ہو چکے ہیں جی ہاں دوستو ہم نے چار سال پہلے جو ہے ٹیرس گارڈنگ کی شروعات کی تھی تو یہ ہمارے وہ سب سے پہلے والے گرو بیک ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ گرو بیک کہیں سے بھی دوستو فٹے نہیں ہیں دیکھئے یہ گرو بیک ویسے کے ویسے ہیں تھوڑا سا ان کا جو کلر ہے وہ فیڈ ہو چکا ہے دوستو گرمیوں میں آپ کو پتا ہے جب دھوپ میں یہ چیزیں رہیں گی تو کلر جو ہے وہ فیڈ ہو جاتا ہے تو دیکھئے کہیں سے بھی اس کو کوئی نقصان نہیں ہوا ہے ہم تقریباً جو ہے بہت ساری سبجیاں گرو بیک میں اگا چکے ہیں ایون دوستو دیکھئے کہ یہاں پر ہمارے پاس بڑی کیاریاں بھی ہیں جن میں ہم نے سبجیاں بگرہ لگا رکھی ہیں دوستو اس پوائنٹ سے یہ بات تو سپشٹ ہو گئی کہ گرو بیک کی لائف پانچ سے چھ سال ہوتی ہے اگر آپ تھوڑا سا انہیں استعمال کرتے سمیں سابدھانی بڑھتے تو اس کی لائف جادی بھی ہو سکتی ہے تو دوسرا پوائنٹ کیا ہمیں اسے استعمال کرنا چاہیے اگر استعمال کرنا چاہیے تو ہمیں کہاں استعمال کرنا چاہیے جی ہاں دوستو آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں دیکھئے ہم نے اپنے ٹیرس پر الگ الگ پرکار کی سبجیاں لگا رکھی ہیں جیادہ تر ہم نے گرو بیک کا ہی استعمال کیا ہوا ہے تو اگر آپ شت پر آپ نے گارڈن بنایا ہے تو دوستو وزن جو ہے وہ سب سے بڑا ایشو ہوتا ہے ہم کوشش کرتے ہیں کہ شت پر زیادہ وزن نہ پڑے تو دیکھ سکتے ہیں کہ یہ گرو بیک دوستو وزن میں جو ہلکے ہوتے ہیں اس لئے دوستو ان کا استعمال ہم کر سکتے ہیں باقی دوستو ان میں سبجیاں بہت بڑیہ ویسے ہی ہو جاتی ہیں دیکھیں یہاں پر ہمارے ٹیماتر کے پلانٹس لگے ہوئے ہیں تو آپ ایک فروٹنگ سے ہی حساب لگا سکتے ہیں کہ اگر گرو بیک میں ایسے ٹیماتر دوستو اگ سکتے ہیں اس کا مطلب کہ ان میں سبجیاں ہو جاتی ہیں ہم ان کا استعمال کر سکتے ہیں اب دوستو پوائنٹ آتا ہے کہ کیا گرو بیکس ہانیکارک ہوتے ہیں ان کی پلاسٹک ہانیکارک ہوتی ہے دوستو ایسی بات نہیں ہے گرو بیکس کی پلاسٹک ہانیکارک نہیں ہوتی ہے یہ یو بی سٹیبلائزد ہوتے ہیں آلٹرا وائلٹ کرنوں سے یہ ہمارے پودھے کی جڑوں کو بچاتے ہیں ہمیں چار سال کے ایکسپیرنس میں دوستو کبھی بھی کوئی ایسی پرابلم نہیں آئی جہاں ہمیں لگا ہو کہ پودھے نے صحیح طریقے سے گروتھ نہ کی ہو تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ان پودھوں کی یہاں پر ہمارے پاس دوستو گروتھ ہے یہ انہی گرو بیکس میں ہے تو ایسی کوئی بات نہیں ہے ایسا کوئی پلاسٹک کا اثر ان پر جہاں ان پر لگی ہوئی فروٹنگ میں نہیں ہوتا آپ بے فکر ہو کر ان کا استعمال کر سکتے ہیں آگے دوستو پوائنٹ آتا ہے کہ کیا گرو بیکس میں لگے پودھے اچھی طرح سے فل فول سکتے ہیں جی ہاں دوستو بلکل گرو بیک میں لگے پودھے بہت بڑیہ طریقے سے فل فول سکتے ہیں آپ نے چھوٹے پودھے ہی نہیں کیول آپ دوستو بڑے بڑے جو ہیں فلوں والے اس میں جو پیڑ بھی لگا سکتے ہیں گرافٹنگ آلے دوستو میں پودھوں کی بات کر رہا ہوں تو بڑے بڑیہ ڈھنک سے ہو جاتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے گارڈن میں ہم نے یہاں پر پہلے بینگل لگائے تھے تو یہاں پر دوستو ہم نے جو مرچی کے پلانٹس لگائے تھے انہی میں پہلے دوستو پچھلے سال بھی مرچی لگی تھی تو تقریبا دوستو ہمارے پاس مرچی کے اتنے پلانٹس تھے کہ ہم نے جو مرچی توڑ کے دوستو پسوائی تھی اس کا ویٹ جو ہے وہ تین کلو کے قریب ہوا تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ کتنی بڑیہ فروٹنگ لگی ہوگی ان گرو بیکس میں تو یہ بات بلکل دوستو صحیح ہے کہ گرو بیکس میں جو لگائے پودے ہیں وہ اچھے طریقے سے فلفل جاتے ہیں اب دوستو پوائنٹ آتا ہے کہ کیا ہمیں گرو بیکس الگ الگ سائز کے مل جاتے ہیں جی بلکل آپ کو مارکٹ میں گرو بیکس الگ الگ سائز کے مل جاتے ہیں تو دیکھئے ہمارے پاس الگ الگ دوستو سائز ہیں جیسے دیکھئے یہ ہمارے پاس بڑا والا دوستو سائز ہے اسی پرکار دیکھئے اٹھارہ بائی چوبیس کا سائز ہے اتنے سائز میں آپ جو ہے فلو والا دوستو گرافٹیٹ پودھا لگا سکتے ہیں اس میں بھی آپ جو فلو والا پودھا لگا سکتے ہیں اسی پرکار دوستو دیکھئے ہمارے پاس ایسے تھوڑے چھوٹے گرو بیکس ہیں جن کا سائز دوستو بارہ بائی بارہ انچ ہے کہنے کا بھاو بارہ انچ دوستو اس کی اچائی ہوتی ہے اور بارہ انچ کا ہی اس کا ڈیامیٹر ہوتا ہے دوستو یہ والا گرو بیک سب سے آئیڈیل گرو بیک ہوتا ہے اگر آپ نے سبجیاں بغیرہ لگانی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے یہ جو ساری سبجیاں ہیں جیدہ تر جو سبجیاں ہیں بارہ بائی بارہ انچ کے گرو بیک میں لگا رکھی ہیں تو دوستو ایک یہ راؤنڈ سائز میں مل جاتے ہیں اور دوسرا آپ کو ریکٹینگولر سائز میں مل جاتے ہیں اسی پرکار آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ بڑی بڑی کیاریاں ہیں دیکھئے جو ان کیاریوں کی دوستو جو لیندھ ہے یہ آٹھ بائی تین فٹ کی ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے پیاج لگائے ہیں اس سے پہلے دوستو ہم نے ان میں جو ہے حلدی لگا رکھی تھی جس کی بہت بڑیہ فروٹنگ نکلی ہے تو آپ کو گرو بیک الگ الگ سائز کے مل جاتے ہیں آپ اپنی ریکوئرمنٹ کے حساب سے انہیں مگوا سکتے ہیں دوستو کئی وار ایک سوال اور آ جاتا ہے کہ یہ کپڑے کے بنے ہوتے ہیں ان کی کیر بہت کرنی پڑتی ہے جی جلدی پھٹ جاتے ہیں خراب ہو جاتے ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے بہت جادی کیر کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیول آپ نے اتنی سی کیر کرنی ہے کہ جب بھی آپ نے گڑائی بغیرہ کرنی ہو تو آپ نے دھیان سے کرنی ہے کہ کہیں جو ہے اس کا یہ نکیلہ والا حصہ یہاں پر نہ لگ جائے اور اگر آپ نے اس کی شفٹنگ کرنی ہے اس کو اٹھا کے ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کے جانا ہے تو آپ نے آرام سے لے کے جانا ہے دوستو سیمنٹڈ پوٹ بھی تو ایسے ہی ہیں اگر آپ اسے اٹھا کر کہیں جوڑ سے رکھیں گے تو وہ بھی ٹوٹ سکتا ہے اس لئے آپ نے اتنا سا دھیان رکھنا ہے ایک اور سوال پوچھا جاتا ہے کیا گرو بیگ میں ایکسٹرا پانی نکلنے کے لیے ہولز ہوتے ہیں جی ہاں دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایسے گرو بیگ میں ہولز بنے ہوتے ہیں آپ اپنے ریکوائرمنٹ کے حساب سے جو ہے ایکسٹرا ہول بھی بنا سکتے ہیں باقی دوستو آپ اس کی گرو بیگ کی جو بیلڈ کوالٹی دیکھ سکتے ہیں کی کتنی بڑیہ مجبوطی سے ان کو بنایا جاتا ہے ایسی کوئی بات نہیں ہوتی کہ یہ جلدی خراب ہو جائیں گے یا فٹ جائیں گے گرو بیگ میں کون کون سی سبجیاں لگائی جا سکتی ہیں دوستو گرو بیگ میں سبھی وہ سبجیاں لگائی جا سکتی ہیں جو کی آپ سیمنٹڈ پوٹ میں لگا سکتے ہیں دیکھئے کہ یہاں پر انہی گرو بیکس میں ہم نے دیکھئے ٹماتر کے پودھے لگا رکھے ہیں جن کی فروٹنگ آپ دیکھ چکے ہیں یہ بینگن ہم نے پچھلے سال لگائے تھے ان کی پروننگ کر دی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے بڑیہ میں بینگن کے پودھے ہو گئے ہیں اسی پرکار ہم نے مرچی کے پلانٹس لگا رکھے ہیں باقی اگر آپ دوستو جیدہ ماترہ میں لگانا چاہتے ہیں تو آپ دیکھئے کہ وہاں پر ہم نے جو ہے کیاری میں دیکھئے یہاں پر بند گو بھی وغیرہ براکلی وغیرہ یہاں پر ہم نے لگا رکھی ہے تو آپ ان کا استعمال ہر پرکار کی سبجی اگانے کے لیے کر سکتے ہیں اب دوستو بات کرتے ہیں گرو بیکس ورسز سیمنٹڈ گملے ہمیں گرو بیکس کا استعمال کیوں کرنا چاہیے جب ہم ٹیرس گارڈنگ کر رہی ہوں تو دوستو ٹیرس پر جو ہے وزن کا سب سے بڑا جو ایشو ہوتا ہے وہ گرو بیکس سے حل ہو جاتا ہے دیکھئے یہ بارہ بائی بارہ انچ کا ہمارے پاس گرو بیک ہے جس کا وزن کیول ستر سے اسی گرام ہوتا ہے اس کے مقابلے اگر دوستو گملے کی بات کریں سیمنٹڈ پوٹ کی بات کریں تو اس کا خود کا وزن ہی پانچ چھے کلو کے قریب ہو جاتا ہے تو جب اس میں مٹی آ جاتی ہے تو نیچرلی اس کا وزن اس سے دگنا ہو جاتا ہے باقی دوستو گرو بیک کو جب اٹھا کے آپ رکھیں گے تو یہ تھوڑا سا جھٹکہ بیئر کر جاتا ہے لیکن اگر آپ سیمنٹڈ پوٹ کو اٹھا کر کہیں رکھتے ہیں اگر آپ کے ہاتھ سے کچھ چھوٹ جاتا ہے تو اس کا ٹوٹنے کا ڈر زیادہ بنا رہتا ہے دوستو ایسی بات نہیں ہے کہ آپ نے سیمنٹڈ گملے بلکل نہیں لینے کیونکہ ان گملوں سے بہت سارے لوگوں کا روزگار جڑا ہوتا ہے روزی روٹی جڑی ہوتی ہے تو اگر آپ نیچے گارڈنگ کر رہے ہیں تو آپ سیمنٹڈ پوٹ کا جرور استعمال کریں اب دوستو بات کریں گے کہ گرو بیکس ہم کہاں سے لاتے ہیں دوستو ہم جس وینڈر سے گرو بیکس مگواتے ہیں ان کا وٹس ایپ نمبر آپ کو ہماری اس ویڈیو کے ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گا پچھلے چار سال سے ہم گرو بیکس انہی سے مگواتے ہیں آپ نے کیول اس نمبر پر دوستو وٹس ایپ بھیجنا ہے وہ آپ کو پرائز لسٹ جو ہے سائز کے حساب سے بھیج دیں گے تو آپ جو جو ڈیزائرڈ سائز ہے آپ ان سے مگوات سکتے ہیں باقی دوستو کوالٹی کی بات کہہ لیجئے وہ سارا کچھ اس ویڈیو میں ہم نے آپ کے سامنے ہی بتا دیا ہے یہ گرو بیکس دوستو سارے وہی سے آئے ہوئے ہیں اگر آپ کو اس سے بڑیا جا اس کے برابر گرو بیکس آپ کے پاس سے کہیں مل جاتے ہیں تو آپ وہاں سے بھی لے سکتے ہیں تو یہ کی پرموشنل ویڈیو نہیں ہے ہم نے ان کا استعمال پہلے خود کیا ہے پھر ہی آپ کو ان کی کوالٹی کے بارے میں بتایا ہے دوستو اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کر کے جائیے گا پھر ملیں گے گارڈنگ کے اوپر کسی نئی ویڈیو میں تب تک آپ سبھی کو پیار بھرا نمشکار اور ہیپی گارڈنگ